آج کل کے اس مہنگائی والے دور میں اور ان حالات میں جبکہ آپ باہر سے کچھ نہیں لے سکتے تو کس طرح سے ہم پالر سیکریٹ پل کوریج فاؤنڈیشن بنائیں گے گھر پہ بنا سکتے ہیں ہمارے بس جو بھی پروڈکٹس بنائیں ان سے ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں کس طرح اس کی مکسنگ کریں گے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی تو یہ ویڈیو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنی بہت انفورمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ میں افورڈیبل پروڈکٹس کے ساتھ آپ کو ایک پل کوریج فاؤنڈیشن بنانا گھر پہ سکھاؤں گی جی ہاں اسلام علیکم welcome back to my youtube چینل میں ہوں ہمارا چاوید تو کیا حالیں آپ سب کی امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین تو جلدی سے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں بات کر لیتی ہوں کہ پالر سیکریٹ فول کوریج فاؤنڈیشن میں اپنے کلائنٹس پہ کس طرح سے یوز کرتی ہوں کس طرح بناتے ہیں جھٹ پٹ بن جاتا ہے اور آپ کے پاس جو چیز ہیں آپ اسی سے بنائیں گے سب سے پہلے آپ نے ایک خالی کیاپ لے لینا ہے کوئی بھی چیز لینا ہے کوئی باول لے لیجئے اس میں آپ نے بنانا ہے ہاتھ پہ نہیں بنانا کیونکہ اگر آپ بگنرز ہیں سٹارٹنگ میں کر رہے ہیں تو آپ کے جو ہاتھ سے وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے اور میسی بھی ہو سکتا ہے جو بچے گا وہ پھر آپ اس کو یوز بھی نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے آپ نے خالی کیاپ لے لینا ہے ہم نے یہاں پہ ٹو ڈرابز پھر کے لینا ہے پرائمر میں ٹی وی پالر کا پرائمر لے رہی ہوں آپ کوئی بھی پرائمر لے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو ٹی سے میں لے رہی ہوں لیکن قوانٹیٹی پہ آپ نے بہت زیادہ دہان کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی جو ہے فیر کلر میں فاؤنڈیشن لے لینا ہے یہاں پہ بی بی کریم لے لینا ہے میں نے یہاں پہ بی بی سینما کی جو ہے وائٹ بی بی کریم لی ہے جو کی کلر جو ہے بہت فیر ہے اس میں میرے پاس 0-1 شیڈ ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں سی بی بی کے اس فاؤنڈیشن کی طرف جی ہاں ایک فاؤنڈیشن آپ نے 2 ڈرابز ایسا ایڈ کرنا ہے جس میں پھنک انڈر ٹون ہو جی ہاں یہ بیس آپ کی یہ فاؤنڈیشن آپ کا اس لیے گرینی ہوگا کیوکہ اس میں ہم جو ہے فیر کلر کی فاؤنڈیشن ایڈ کریں یا بی بی کریم ایڈ کریں اس میں ہم پرائمر ایڈ کریں پنک انڈر ٹون میں ہم نے سی وی بی کے فاؤنڈیشن کے دو ڈروپس پھر کے لے لی ہیں نیکسٹ میں نے یہاں پہ کوئی بھی آپ جو ہے لوشن لے سکتے ہیں مواشرائزنگ پریم لے سکتے ہیں لیکن تھک کنسسٹنسی ہو بہت زیادہ رنی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے لینا ہے جی ہمارے پاس جو بھی ہمارا یلو انڈر ٹون میں فاؤنڈیشن ہوگا نا یہ جو میں فاؤنڈیشن آپ کو بنانا بتا رہی ہوں یہ فل کوریج بھی ہوگا بہت اچھی کوریج دے گا بہت ہی گلوئی اور دیوئی سی لک دے گا اور آپ کے فیس پہ جتنی بھی پگمنٹیشن ہوگی جتنے ڈاک سپورٹس ہوں گے جتنی بھی پرابلمز ہوگی اس کو بہت اچھے سے کور کرے گا تو یہاں پہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں ٹو ڈروپس آپ نے لینا ہے پرائمر آپ کوئی بھی پرائمر لی لی جے جو آپ کے گھر پہ موجود ہے آپ نے فیر کلر میں کوئی بھی بی بی کریم یا کوئی بھی فاؤنڈیشن لے لینا ہے تھک کنسسٹنسی کا ہو تو بیسٹ رہے گا نیکسٹ آپ نے یہاں پہ ونڈروپ آپ نے لینا ہے مواشرائزر کا کوئی بھی آپ مواشرائزنگ کریم لوشن لے سکتے ہیں لیکن تھک کنسسٹنسی ہو نیکسٹ ہم نے پنک انڈر ٹون میں سی وی بی کا زیرو ون شیڈ میں نے فاؤنڈیشن لیا یہ پنک انڈر ٹون میں ہے لائٹ ٹو میڈیم اس کی کوریج ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں ہماری جو ہے مس روز کی بی بی کریم یہ ہے یلو انڈر ٹون میں یلو انڈر ٹون پنک انڈر ٹون ہم ضرور ایڈ کریں گے جو جو چیزیں بتا رہی ہوں آپ کے گھر میں اس کے نیم البدل میں جو چیزیں موجود ہیں آپ نے وہ ایڈ کر لینی ہے نیکسٹ ہم یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاودر ہائی لائٹر بھی ہے میرے پاس میں بار بار یہ اپنی ویڈیوز میں اس لیے یوز کیوں کہ یہ افورڈبل ہے ہر شاپ سے اس طرح کے جو آپ کو لیکوڈ ہائی لائٹر ہے ٹو ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ تک کی رینج میں مل جائے گا آن لائن لیں گے تو بہت مہنگے ملے گا اس میں میرے پاس پول وائٹ شیڈ ہے جو لیکوڈ ہائی لائٹر ہے جو ہمارے پاس پاودر ہائی لائٹر ہے اس میں کوئی شیڈ نہیں ہے دل گولڈ شیڈ میں یہ ہے اور اس کا کوئی برینڈ نیم وغیرہ بھی منشن نہیں ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس طرح کی جو پیلٹس میں آپ کے پاس جو ہائی لائٹر شیڈ ہوتے ہیں آپ اسے بھی سکرچ کر کے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو تین آپشن دے دی ہیں اب آپ کی مرضی جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہے آپ نے تینشن نہیں لینی کہ لیکوڈ ہو یا پاودر ہو جو بھی آپ کے پاس ان تینوں میں سے ہوگا آپ اپنی سکن ٹون کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا تینوں چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ گلو چاہیے اور نہیں تو آپ تھوڑا کونٹیٹی میں گلو جو ہے ایڈ کریں گے یعنی کہ لیکوڈ ہائی لائٹر یا پاودر ہائی لائٹر ہم ایڈ کریں گے اب آپ نے دیکھا میں نے برش کے بیک سائیڈ سے اس کو ہلکا سا کر لیا اور تھوڑی سی کونٹیٹی لے لیا کیونکہ یہاں پہ میں جو ہے لیکوڈ گلو ہائی لائٹر بھی ایڈ کروں گی جس میں میرا شیئر ہے پرل وائٹ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ فاؤنڈیشن میں مکس ہو کے آپ یقین کیجئے اتنی کمال اس کی جو یہ ریزلٹ دیتا ہے بہت ہی دیوئی بہت ہی فلاولس سی آپ کی بیس بنتی ہے تو اس کے بیچے میں نے 1 سے 2 ڈروپس لیے بہت کم کونٹیٹی میں لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ہر چیز لے لیا اب یہاں پہ میں دوبارہ ایک دفعہ آپ کو بتا دوں آپ نے پرائیمر لینا ہے آپ نے یلو انڈر ٹون فاؤنڈیشن کے 2 ڈروپس لینا ہے آپ نے جو ہے موسٹرائزر لے لینا ہے آپ نے پنک انڈر ٹون میں 2 ڈروپس جو ہے اپنا فاؤنڈیشن کے لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لکوڈ ہائلائٹر یا پاورڈر ہائلائٹر لے لینا ہے اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے جو آپ کی بیس خراب نہیں ہوگی آپ یہ فاؤنڈیشن بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ یہ چیز آپ نے ضرور آئٹ کرنی ہے اب آپ کو کونسا آئل سوٹ کرتا ہے کونسا آئل آپ کے پاس ہیں آپ فیشل آئل بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہو بادام آئل بادام آئل بہت اچھا ہوتا ہے بہت ہی اس کی جو ہے رنی سی کنسسٹنسی ہوتی ہے تو بہت اچھی سے بلینڈ ہو جاتا ہے اور آپ کی فاؤنڈیشن کو کبھی بھی یہ خراب نہیں ہونے دیتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا ون ڈراؤپ لے لینا ہے بہت زیادہ ڈرائی سکن کو یوز کرنا ہے تو آپ ڈو ڈراؤپس بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے اچھے سے میکسنگ کر لینا ہے ہر چیز کو آپ نے اتنا اچھا میکس کرنا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہوں آپ لوگ کوریج دیکھیں اگر اس طرح کی کوریج کا فل کوریج فاؤنڈیشن آپ کو مل جاتا ہے مارکیٹ سے تو آپ مجھے بتائیں گھر پہ انہی پروڈکٹ کے ساتھ دیکھیں ہم نے کتنا فل کوریج فاؤنڈیشن بنا لیا جیسے ایم ایم سلک کا فاؤنڈیشن ہے فل کوریج جیسے کہ میبلین کا ٹوئنٹی فور سٹے والا جو فل کوریج فاؤنڈیشن ہے یہ سیم اس کے جو ہے اس کا الٹرنیٹ ہے اس کا ڈیوب آپ کہہ سکتے ہیں تو گھر پہ ہی یہ تمام چیزیں آپ مکس کر کے بنا سکتے ہیں جو جو چیزیں ہیں اور یہ تمام چیزیں افورڈبل ہیں اگر آپ سیم یہ لینا چاہے تو اب میں جلدی جلدی ویڈیو میں ہاں پہ میں تھوڑی سی تیز کر دی آپ نے برش کی مدد سے اپلائے کرنا ہے فنگر کی مدد سے اپلائے نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی چیز میسی نہ ہو آپ کا میکپ جتنا نیٹ ہوتا ہے کلین ہوتا ہے بیس جتنی صفائی سے بنتی ہے اتنی اچھی لگتی ہے اس کے بعد آپ نے ویڈ سپنج یا بیوٹی بلنڈر لینا ہے ڈیپ ڈیپ کرتے ہو سکن میں ایبزورپ کروانا ہے رگڑنا نہیں ہے اب آپ دونوں ہاتھوں میں ایک وزیبل ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں حالانکہ بہت زیادہ لائٹس آن ہوتی ہے تو بھی اب میں آپ کو لائٹس تھوڑی سی کم کر کے دکھا رہی ہوں اب آپ لوگ یہاں پر کوریج دیکھ سکتے ہیں میرے شیڈ کے ساتھ یہ ایکزیکلی میچ کر رہا ہے اس لیے اتنا شو نہیں ہو رہا لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کتنی اچھی ایک بار میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کیجے کا مجھ سے شیئر کیجے آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا میں اپنے کلائنٹس پہ زیادہ در اس طرح سے مکسنگ کر کے جو ہے پاؤنڈیشن اپلائی کرتی ہو بہت اچھی بیس بنتی ہے ویڈیو کیسی لگی ضرور ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگی ہے تو زیادہ زیادہ اس کو شیئر کر دیجے گا لائک کر دیجے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ